تو ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پڑھا دے بھائی میں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے پلیس اس چینل کو سبسکرائب کر لیجے تو چلیے بیڈیو میں آگے میں آج لے کر آیا ہوں آپ کے لیے لیکچر نمبر 2 پارٹ نمبر D سی پی ایم سبجیکٹ سے ٹاپک تھا پرٹ کرٹیکل پارٹ پرابیلیٹی اینڈ اس سے ریلیٹیڈ کچھ نمیریکلز بھی ہیں اگر آپ نے بیڈیو کے پارٹ لیکچر نمبر 2 کے بیڈیو کے پارٹ A, B, C اور نہیں دیکھے ہیں تو ان کی لنک ڈسکریشن میں دیا ہے اس بیڈیو کے لاسٹ بیڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلیک کیا ہوتا ہے سلیک کیا ہوتا ہے بیسکلی ڈیفرنس ہوتا ہے کس کس کی بیچ میں کن کن بیلیوز کی بیچ میں ڈیفرنس ہوتا ہے T L اور T E کی بیلیوز میں ڈیفرنس ہوتا ہے TL stands for the latest time of the event and TE stands for the earliest expected time of that event تو ابھی ہم سمجھنے کی کوئیس کرتے ہیں critical path It is the path that connects the events having zero select اور minimum select in a network یہ کون سا path ہے یہ وہ path ہے جو connect کرتا ہے ان events کو جن کے پاس select کی value zero ہے یا پھر ان events کو جوڑتا ہے جن کے پاس select کی value کیا ہے minimum ہے کسی بھی network کے اندر critical path میں جتنے بھی events ہوں گے ان سبھی events کو ہم consider کریں گے critical اور اگر ان events کے آنے میں ان events کے occurrence میں اگر delay ہوتا ہے یا پھر ہوگا تو جو schedule completion جو time ہے project کا تو اس میں بھی delay آئے گا all the events in a critical path are considered to be critical and delay in their occurrence will result in a delay in the scheduled completion of the project ٹھیک ہے also the critical path is the longest path time-wise in the project network critical path کیا ہے ایک longest path بھی ہے time کے حساب سے کسی بھی network کے اندر کسی بھی project کے network کے اندر critical path کیا ہے ایک longest path ہے time کے حساب سے نہ کی arrow کی length کے حساب سے ٹھیک ہے جو بھی activities ہیں ان کی جو arrow ہیں ان کی length کے حساب سے نہیں decide کریں گے ہم لوگ time کے basis پر decide کریں گے critical path کی length کو ٹھیک ہے تو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ critical path کو کسی بھی network diagram میں ہم so کیسے کریں گے تو ایک critical path critical path is distinctly marked in the network usually via thick line تو جو بھی آپ کا network diagram ہوگا اور جو بھی آپ کا critical path ہوگا تو اسے آپ کیسے represent کریں گے network کے اندر ایک thick line کی help سے آپ اسے use کریں گے جو بھی critical path ہے اس line کو آپ کیا کر دیں گے thick کر دیں گے pen یا پھر pencil کی help سے تو example کی help ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ critical path کیسے represent کریں گے تو یہ الگ الگ events کے اوپر select کی values given ہیں اور critical path کیا ہوتا ہے کہ وہ events کو جوڑے گا یہ وہ path ہے جو events کو جوڑے گا جن کی select کی value 0 یا پھر minimum ہے network کے اندر تو دیکھیں one three six اور جو seven number کا جو ہمارا path ہے وہ ہمارا critical path ہوگا کیونکہ انہی path کی جو value جو ہے select کی ان path پر جو الگ الگ events کی جو value ہے وہ کیا ہے minimum ہے as one پر zero ہے three پر zero ہے six پر zero ہے اور seven پر one ہے تو network کے اندر critical path کو دھوڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور اس کے representation کی اگر بات کریں تو represent اسے کیسے کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک tick line سے ہم اسے represent کر رہیں گے simply تو اب ہی ہم بات کر لیتے ہیں probability کی تو کوئی بھی ایک project ہے تو اس کے completion time کی مطلب ایک project complete کس time تک ہو جائے گا تو اس کی probability کیا ہوگی تو اس کو ہم کیسے calculate کریں گے تو میں steps میں الگ الگ steps میں آپ کو بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا step number first میں کہ ہمیں ہمیں سب سے پہلے standard deviation نکالنا ہوگا کس کے corresponding اس critical path کے corresponding جو network میں ہے جو بھی آپ کو network diagram given ہے اس کے اندر آپ کو سب سے پہلے critical path دوننا ہے اور critical path سے associated جو standard deviation ہوگا وہ آپ کو calculate کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا mathematical جو form ہے میں آپ کو represent کر دیتا ہوں کہ sigma is equal to under root of under root یا پھر square root of کس کا sum of variances along the critical path تو critical path کے along جو variances ہوں گے تو ان کے sum کا under root ہوگا یا پھر square root ہوگا ٹھیک ہے وہی ہمارا standard deviation ہوگا ٹھیک ہے تو sigma پرابار کیا آگیا under root یا پھر square root summation sigma ij کا square یا پھر bt under root bt ہو جائے گا ٹھیک ہے جہاں پر دیکھ where sigma ij کا square کیا ہے وہ کس کے کل ہوگا bt اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے variance ہوتا ہے for the activity ij along the critical path ig کا مطلب ہے کہ کوئی بھی activity ہے جس میں event i اور j ہیں ٹھیک ہے تو summation for sigma ij ka square is equal to کس کے ہو جائے گا مجھے پتا variance کا formula کیا ہوتا tp minus t not upon six ka whole square होتا ہے tp minus t not upon 36 ہو گیا tp minus t not square upon 36 ہو گیا ہے یہ man bracket one کر dیا اب ہی چلتے ہیں step number second کی طرف دیکھ اگر آپ کے پاس ts key اور te value ہے تو find out کر سکتے ts minus te اور express کر سکتے ہیں کس کے form میں آپ normal deviate کے form میں اپ ان چینوں کو express کر سکتے ہیں یہاں پر ts کیا ہے یا پر ts کیا ہے schedule completion time ہے ٹھیک ہے اور یہ te کیا ہے critical path کے along activities کے associated جو expected time ہے اس کا sum ہو سکتا ہے یہ capital te یا earliest time duration ہو سکتا ہے critical path کے along تو z equals to ts minus te upon sigma یہ کیا ہے ہمارا normal deviate ہے اور ts minus te upon under root sigma ij square تو ابھی ہم بات کرتے ہیں step number third کی تو from the normal distribution table ایک normal distribution table میں ابھی آپ کو show کر دوں گا تو ہم وہاں سے find کریں گے percentage probability find out کریں گے کہ اتنا percentage probability ہو گا ٹھیک ہے اس z value کے corresponding normal deviate value کے corresponding جو percentage probability کی value ہوگی ٹھیک ہے وہی بتائے گی کہ یہ project completion time ہے کتنا probabilities ہیں کتنا probability ہے کہ complete ہو جائے گا اس time تک کتنا percent probability ہے کہ یہ complete ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم ایک نظر ڈالتے ہیں standard normal distribution table کے اوپر دیکھئے left side میں کیا ہے z کی positive values ہیں اور right side میں z negative values ہیں اور decimal کے form probabilities کی values ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے hundred کا multiply کر کر percentage میں convert کر لینا ہے probabilities کی values کو دیکھئے جب z کی value normal debiate کی value 0 ہوگی تو ہمارا project ہے اس کے complete ہونے کے chances 50 50% 50% سے زیادہ ہے more than 50% اچھا اگر z value negative ہوگی تو جو ہمارے project complete ہونے کے chances ہیں وہ 50% سے کم ہوں گے ٹھیک ہے آپ اس بات کو جان میں رکھئے تو ابھی ہم سب سے پہلا numerical solve کر لیتے ہیں project takes 20 days along the critical path and has a standard division of 4 days what is the probability of completing the project within 20 days 24 days and 18 days تو سب سے پہلے given میں دیکھ لیتے ہیں کی کیا کیا دیا ہوا ہے تو ایک project ہے اسے critical path کے along 20 دن لگ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں پر capital t e کی value ہے اگر میں زیادہ بولو کہ summation small t e value ہے مطلب critical path کے along جو بھی activities ہیں ان کے associated time ہے یہ اس کا sum ہوگا تو یا پھر میں اور کہ سکتا ہوں کی earliest time duration ہے along critical path ٹھیک earliest time duration ہے along critical path تو t e value کتنا ہے 20 days given ہے اور sigma کیا ہے standard deviation ہے یہ کتنا 4 days ہے اب question کے حساب سے دیکھیں پہلا point کیا ہے question کا کہ مال لیجی آپ کا project schedule time ہے اگر 20 days ہے تو اس کی probability کیا ہوگی دیکھیں for ts جو کیا project schedule time کتنا دیا ہو question میں 20 days دیا ہوا ہے تو میں normal deviate calculate z beraver کیا ہوگا ts minus t upon sigma 20 minus 20 upon 4 ہو جائے گا z کی value کیا آگئی 0 آگئی therefore from the probability table for z equals to 0 مال z 0 value ہوگی تو اس کے corresponding probability کی value ہوگی وہ کتنی ہوگی 50% ہوگی اگر آپ کو 20 دن میں complete کرنا ہے تو 50 50 chances ہیں اس سمیہ پر complete ہونے کے چلی اب second point میں ہم مان لیتا ہیں کہ 24 دنوں کے اندر complete ہو جائے for ts ki value 24 days given ہے z ki value میں 4 4 4 4 1 to z ki value کی a 1 to table میں نے آپ دکھائی تھی اس سے پہلے from table z value 1 کے corresponding probability ہوگی 84.1 percentage ہوگی تو اب ہم بات کرتے ہیں اگلے point कی question کے اگر ہم سوچ رہے ہے کہ 18 days میں complete کر لیں تو اس کی probability کی ہوگی تو 0.5 لیکن اس stable according 0.5 کی value ہم direct یہاں سے نہیں put کر سکتے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا interpolation کرنا پڑے گا تو دیکھئے 0.4 کی z value corresponding probability کی value 34.5 % اور 0.6 value 27.4 % value given ہے یہاں پر decimal کو convert کر لیا ہے 100 سے multiply کر میں یہاں پر بنا لیا ہے % value probability کی تو using interpolation کو use کر رہا ہوں تو probability کی value 0.4 اور 0.6 کے بیچ میں نکالنے کو اس کروں گا کی میں کتنی چاہیے z value 0.5 چاہیے minus 0.5 کی value پر مجھے چاہیے تو value کتنی آگئی 30.9 % کچھ probability آگئی تو ہمارے پاس ایک next question ہے a certain project takes 40 days along the critical path and variance of 9 days compute the expected completion time within the following probabilities first point دیا हوا 94.5 percent second 46 percent third 75 percent تو چلیئے solution کرتے ہیں تو سب سے 9 days ہمیں given ہے standard division ہم جانتے ہیں sigma برابر کیا ہوتا ہے under root bt ہوتا ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ variance square ہوتا ہے کس standard division کا standard division کیا ہو جائے گا under root bt یا under root variance ہو جائے گا to standard division sigma equals to کیا ہمارا under root days ہمیں given ہے یہ کیا ہے earliest time duration ہے along the critical path critical path given ہے تو اس question کا سب سے پہلا point 94.5% probability کے corresponding جو schedule time کی value وہ کیا ہوگی ٹھیک ہے تو 94.5% کے corresponding میں کیا کروں گا probability table کو use کروں گا تو مجھے z کی value کیا ملے گی 1.6 value ملے گی آپ interpolation کر کے value کو نکال لی اگر نہیں مل رہی ہے اگر directly لیا آپ تو probability table کی help سے میں کیا use کر لیا 94.5% کے corresponding یا 0.94 کے corresponding جو z کی value ہے وہ plus 1.6 ہے تو میں جانتا ہوں کہ normal derivate کا formula کیا ہوتا capital z equals ts minus اور te value ہماری پاس given ہے 40 upon 3 standard division ہم نے calculate کر لیا this implies ts equals to 3 into 1.6 plus 40 ہو جائے گا تو ts کی value کچھ آگئی 44.8 days یہ پہلا answer آگیا ہے اب question کے second point کی طرف چلتے ہیں 46% probability کے corresponding z کی value calculate کر لیتے standard normal distribution table use کر z value minus 0.1 value آگئی ہے formula میں جانتا ہوں normal deviate z equals to ts minus t upon sigma z value minus 0.1 is equals to ts minus 40 upon 3 ts value minus 0.1 into 3 plus 40 ts value 39.7 days تو یہ میرا دوسرا answer بھی نکل کے آ چکا ہے ठीक ہے अभी تیسرے point की दिफिट 1 equals to ts minus 40 upon 3 تو ts बरावर क्या आजएगा 0.69 into 3 plus 40 ts बरावर क्या आगए 42.07 days तो ये एक एक करके मैं तीनो answers निकाल लिए है ts की value निकाल लिए है तो ये part d यही पर होता है end और lecture number 2 यही पर end तो next video आने बाली है एक numerical है जो कि cover करने वाला लेक्चर नमबर 3 या फिर numerical 3 का अगर लिंक है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लिजे अगर आप ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को कीजिए like और अपने वीडियो